السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے ڈیلی سوال و جواب کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں دوستوں اور احباب کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے ڈیلی سوال و جواب میں جو ہم نے سوال لیا ہے یہ ہے نسیم خان کی طرف سے کہہ رہے ہیں سلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میں نسیم خان گاؤں درویش پور تحصیل سردھنا زلہ میرٹ یوپی سے ہوں میں یہ جانکاری چاہتا ہوں کہ قبر تیار ہونے کے بعد قبر کے اوپر پانی ڈالنا ضروری ہے یا نہیں جائز ہے یا نہیں ہمارے اپیسوڈ میں ان کا پہلا سوال شامل کیا جا رہا ہے آج سے پہلے ان کا کوئی سوال نہیں آیا یہ پہلی مرتبہ ان کا سوال شامل کیا جا رہا ہے یہ موزہ درویش پور گاؤں درویش پور تحصیل سردھنا زلہ میرٹ سے انہوں نے سوال بھیجا ہے تو آپ کا جو گاؤں ہے موزہ درویش پور یہاں پر ایک مدرسہ ہے اس مدرسے کے سالانہ جلسے میں اب سے تقریباً نو سال پہلے میرا جانا ہوا بیان کرنے کے لئے تو اس اعتبار سے مجھے آپ کا جیسے ہی آپ نے سوال بھیجا مجھے فوراں وہ پرانی یاد تازہ ہو گئی کہ آپ کے جو آپ کا جو گاؤں ہے وہاں پر مدرسے میں میرا جانا ہوا ہے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ قبر تیار ہونے کے بعد قبر کے اوپر پانی ڈالنا پانی چھلکنا یہ کیسا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر جب قبر تیار ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر پانی چھلکنے کو ضروری سمجھتے ہیں اگر پانی نہیں چھلکیں گے تو لوگ برا سمجھتے ہیں پانی چھلکنے کو لوگ ضروری مانتے ہیں تو اس لیے انہوں نے سوال کیا ہے کہ پانی چھلکنا کیسا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر قبر کی اگر کچھ قبر کی مٹی بکھری ہوئی ہو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ کس قبر پر پانی ڈالنا بہتر ہے اور کس پر نہیں یعنی پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے بلکہ بہتر ہے تو کس قبر پر ڈالنا بہتر ہے کس پر نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کچھ قبر کی مٹی بکھری ہوئی ہو جیسے سخت گرمی کے موسم میں مٹی اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ بالکل سوکھی سوکھی اور بکھری ہوئی سی ہو جاتی ہے تو اگر کچھ قبر کی مٹی بکھری ہوئی ہو یا بکھرنے کا خطرہ ہو تو اس پر پانی چھڑکنا جائز ہے یعنی اتنی زیادہ مٹی ہلکی ہو جائے کہ ہوا سے بھی اڑنے لگے تو اگر اس طرح کی مٹی ہو تو اس پر پانی چھڑکنا جائز ہے اس پر پانی چھڑک سکتے ہیں لیکن اگر وہ قبر ایسی ہو کہ جس کی مٹی خوب جمع ہوئی ہو یا مٹی ایسی ہو کہ جو بارش کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے گیلی ہو یا تر ہو جہ پہلے ہی تر کر دی گئی ہو یا مٹی کو اچھی طرح سے جمع دیا گیا ہو تو پھر اس پر پانی چھڑکنا اور پانی ڈالنا اسراف اور فضول خرچی ہے یعنی پھر اس پر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ فضول خرچی ہے کیونکہ جب پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر پانی ڈالنا یہ بہتر نہیں ہے مناسب نہیں ہے تو اس حالت میں اس کو فضول خرچی کے زمرے میں شامل کیا جائے گا اس کو فضل خرچی مانا جائے گا تو اگر پانی ڈالنے کی ضرورت مہاں موجود لوگ محسوس کریں تو پانی ڈال لینا چاہیے اور اگر وہ یہ محسوس کریں کہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو پانی نہیں ڈالنا چاہیے لیکن ہمارے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ پانی ڈالنے کی ضرورت ہو یا نہ ہو لیکن لوگ پانی ڈالنا بھی تدفین کا کفن دفن کا ایک حصہ سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پانی نہیں ڈالا تو ہم نے مردے کا حق ضائع کر دیا مردے کا حق ہم نے مار لیا اس لیے ہمیں پانی ڈالنا چاہیے ایسا لوگ سمجھتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے امید ہے کہ آپ میرے میری اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ